جہاں ہند وندے ماترم دوستو تو آپ فائنلی پہنچ چکے رامیشورم اور سامنے وہ دیکھ سکتے ہو وہاں پر رام سے تو ہے بہت ہی پویتر اور پاون جگہ وہ پتھر بھی نہیں ڈوبے جن پر جیشری رام لکھا تھا پھر ہم کیسے ڈوب سکتے ہیں ہمارے تو روم روم میں رام جی سمایا ہوئے ہیں تو آج میں آیا وہاں دوستو رامیشورم کی پویتر پاون دھرتی پر دوستو دوستو رامیشورم دھام بھارت کا ایک ماتر ایسا دھام ہے جس کی گنتی بارہ جوتیل لنگ اور چار دھام دونوں میں ہوتی ہے دوستو مطلب کی بھارت کے جو پرمک چار دھام ہے ان میں بھی رامیشورم دھام کی گنتی ہوتی ہے اور بارہ جوتیل لنگ جو مہادیو جی کے جو بارہ جوتیل لنگ ہے اس میں بھی اس کی گنتی ہوتی ہے تو سب سے پرمک دھاموں میں سے ایک ہے دوستو رامیشورم دھام جس کی گنتی چار دھام اور بارہ جوتی دونوں میں ہوتی ہے دوستو یہاں پر آ کر من بہت ہی پرسند ہو گیا دوستو اور بہت گرب محسوس ہوا دوستو اپنی سنسکرطی کے اوپر یہاں پر آ کر دوستو من خوشی سے بھر گیا اور بہت گرب محسوس ہوا اپنی ستی سناتن سنسکرطی کے اوپر تو اس ویڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں رامشورم دھام کے بارے میں ساری جانکاری دینے والا ہوں ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے موسیقی اجائے شری رامشورم دھام جہند بندے ماترم دوستو تو فائنلی میں پہنچ گیا ہوں تمیل نادو یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی مد آنے والا ہے تو ابھی میں سیدھا نکلوں گا رامشورم کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہو تمیل نادو کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن تمیل نادو سینٹر تو اسی کے سامنے کھڑا ہوں میں ابھی اور بہت آنندہ رہا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو اور سوگے کے ابھی پانچ بج رہے پائپ اکلا ہو رہے اور بہت آنندہ رہا ہے it's very beautiful life is beautiful جرنی enjoy every moment یہ آپ دیکھ سکتے ہو تو ابھی میں رامشورم کے لیے ٹرین پکڑوں گا یہاں سے تو روڈ پار کرنا ہے مجھے یہ رامشورم کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے رامشورم سینٹر اور ہمارا بھارتی دوز لہر آ رہا ہے لہر لہر ایک دم دیکھ سکتے ہو آپ آن بان شان کی طرح شان سے اور ابھی میں بہار آ گیا ہوں یہاں سے اور بس بھی جاتی ہے اور ٹرین بھی جاتی ہے دوستو یہاں سے پکڑوں گا میں ابھی یہ دیکھ سکتے ہو تمیلناڑو تمیلناڑو چننے سینٹرل ریلوے سٹیشن اور اس کا کیا نام ہے دکٹر ایم جی رامچندر سینٹرل ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو لکھا ہوا بھی ہے ایٹس ویری پیوٹی سو لینڈ ویری نائس ہرار مہا دیو دوستو تو فائنلی پہنچ گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مہا دیو کے دربار میں رامی شورم میں دوستو اب کبھائی موجود ہے ابھی رامی شورم میں آگے کا دکھاتا ہوں میں دیکھ سکتے ہو رامی شورم دھام میں آ چکے ہیں بہت آنندہ آ رہا ہے it's very beautiful and very nice یہ دیکھ سکتے ہو رامی شورم کا مکھے مندر یہی ہے فرنٹ سے بھی دکھاؤں گا میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو ہرار مہا دیو دوستو تو فائنلی پہنچ گئے رامی شورم پیچھے دیکھ سکتے ہو ہمارے رامی شورم کا مندر اور بہت آنندہ آ رہا ہے دوستو it's very beautiful and very nice اندر جا کر درشن کریں گے پربو کے یہ دیکھ سکتے ہو آپ پورا مندر it's very beautiful and very nice اور گوہ ماتا نے بھی درشن دے دیئے جائے گوہ ماتا کی جائے ہو یہ دیکھ سکتے ہو مندر کے سامنے ایک دم سامنے سامنے سام کڑی ہے گوہ ماتا واو ادھر ایک اور گوہ ماتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جائے گوہ ماتا کی جائے ہو اور یہ ہے ہمارا رامی شورم کا سب سے مین مندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو it's very beautiful and very nice تو ابھی یہاں پہ شوز کھول دیتا ہوں میں اور اندر سے بھی یہ آپ کو دیکھاؤں گا مندر پورا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو it's very beautiful and very nice جائے شریف مہادی بھرار مہادی بھرار مہادی بھرار مہادی یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں بھرار مہادی عب نمشتیوائ دیکھ سکتے ہو یہاں پر سب کچھ ہے پہلے میں درشن کر لیتا ہوں جا کے مہادیو کے اور اس کے بعد میں آپ کو پورا یہ دکھاؤں گا دوستوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو it's very beautiful and very nice view جائے شریف رامی شورم دھام حرار مہادی عب نمشتیوائ تو یہ دیکھ سکتے ہو 22 کند سے پہلے سنان کر آیا جاتا ہے اس کے بعد میں اندر درشن کے لیے چھوڑا جاتا ہے بہت ہی پاویتر جگہ حرار مہادی جائے بھولینات 22 کند تیرتا ہوں حرار مہادی حرار مہادیو دوستوں تو یہ دیکھ سکتے ہو چار دھام میں سے پرمک دھام شری رامیش و رم دھام تو اس سمیہ میں موجود ہوں شری رامیش و رم دھام میں یہ دیکھ سکتے ہو دوستوں آپ کا بھائی اس سمیہ موجود ہے رامیش و رم دھام میں حرار مہادیو عب نمش شوائے سبھی کو جائے شری مہاکال عب نمش شوائے ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ایسے پاورفل ویڈیو میں آپ کے لیے ہمیشہ بنا کر لاتا رہتا ہوں حرار مہادیو لائن کتنا شاندار اور کتنا مست بنایا ہوا ہے دوستو اس جمانے سے پربو شری رام جی کے جمانے سے ویڈیو 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 یہ دیکھ سکتے ہو شری رامیشو رمضان کمیل نادو جائے شری مہاکال حرار مہادیو مہادیو جائے ہند وندے مہاترم دوستو تو ابھی پہنچنے والے ہیں ہم رام سے تو جہاں پر پربو شری رام جی نے رام سے تو بنایا تھا اور لنکا جا کر راون کو مارا تھا وہیں پر ہم ابھی جا رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیارا روڈ ہے تمیل نادو کا it's very beautiful and very nice اور بہت مدھا آنے والا ہے دوستو تو آج آپ کو لائف دکھانے والا ہوں ساری چیزے رام سے تو اگرہ ساری چیزے بتاؤں گا ویڈیو کے اندر تو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو انجھوئے کیجئے دوستو دیکھ سکتے ہو ایسی گاڑیاں چلتی ہیں یہاں پر اور ابھی ہم رام سے تو جائیں گے جائے ہند وندے مہاترم دوستو تو اب فائنلی پہنچ چکے رامیشورم بہت مدھا آنے والا ہے it's very beautiful and very nice یہ دیکھ سکتے ہو بڑی بڑی لہریں بہت ہی خطرناک اور شاندار لہریں یہاں آتی ہیں کمڑائی یہ دیکھ سکتے ہو پانی یہاں تک آگیا ہے دوستو بہت ہی خطرناک اور شاندار دیکھ سکتے ہو چاہ رہے گاڑی کے پاس فائنلی پہنچ چکے ہیں ہم رامیشورم رام سے تو لاثٹ پوائنٹ ہے یہ انڈیا کا یہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیارا اور بہت ہی پریمیم ہے بہت ہی beautiful جگہ ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو چاہت دیوستو بہت ہی پیارا بہت ہ سکتے ہو کوچھیکم بہت ہی چیز چاہت زیادر چاہت زیادر بہت ہی اپناز شریف رام دوستو تو ابھی ہم موجود ہیں دھنوشکوٹی ایک سکتے ہو بہت سکتے ہو وہاں پر رام شید ہے بہت بہت سکتے ہو رام شید ہے سکتے ہو رام شید ہے کہ رام شید ہے رام کیا کا انصال کرو شریلنگا گئے اور روان راہن کو مار کر آیا کو واپس لے کر آئے تھے دوستو اور جب وہ واپس لے کر آئے تھے تو برہمان کا انہوں نے بد کیا تھا تو اسی چیز کا بسٹر چاپ کرنے کے لئے یہاں پر مہدیو کی پویا کی تھی رامیشورم میں اور مہدیو کا شیولینگ استعبید کر کر پویا کی تھی دوستو اسی لئے رامیشورم فیموس ہے ہاں دو بھگوانوں کی یہاں ایک ساتھ پویا ہوتی ہے مہدیو کی اور بھگوان شری رام جی کی تو بہت پویتر اور پاون جگہ ہے جب بھی آپ کے ساتھ پیتر ہے جید مہدیو کی تھی دوستو ویدیو کی تھی دوستو اوہ! جید مہدیو کی تھی دوستو جید مہدیو کی تھی دوستو یہ دیکھ سکتے ہو لائٹ ہاؤس دانوش کوٹی اور اس میں ابھی اوپر میں پبلنگ بھی ہے دیکھ سکتے ہو آج پورا ناجارہ دیکھتے ہیں لوگ چنہ وٹس چنہ وٹس وٹس دیکھ سکتے ہو شاید